السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے نام ہے یشیل اسلام بون جرمنی سے یہ پوچھ رہے ہیں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اسرالے سے دریوائید سیلی امری وحلالوکتت ملے زانی آپ کو کھولی دیکھیں جو کافی لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن زیادہ تر دیکھا جائے تو لوگ دعا کرتے نہیں ہیں دعا پڑتے ہیں کیونکہ دعا ایک پڑنے والی چیز نہیں ہے دعا ہے ہم اللہ سے ایک ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں دعا ہوتی ہے مانگنا دعا یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے قرآن کی کچھ آیتیں میمورائز کر لی ہیں یا کچھ آیتی سے دعا یاد کر لی ہیں اور وہ ہی ہم کیا ہوتا ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے ہم وہی چیز کو ایک ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے فرن ایک سیمپل جیسے اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے نماز ختم کرتا ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ اس کو پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے وہ لے گا مجھے پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو جو قرآن سے دعائیں یاد کی ہوتی ہیں یا جو میمورائز ہی ہوتا ہے اسی چیز کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز ختم کریں اس کے بعد ہم استخوار کی تصویح کریں اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین تصویح بتائی ہوئی ہیں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں تیتیس دفعہ سبحان اللہ اور تیتیس بار الحمدللہ اور تری فور یا تری تری ٹائمز اللہ وقت پر پڑھیں اس کے بعد ہم کچھ منٹ تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنہ بیان کریں اور اس کے بعد درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمدین پھر اس کے بعد پر اللہم بارک علیہ محمدین پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں پھر جو فائنلی ہے ہم خود کے لئے ایک بلکہ دعا مانگیں دعا پڑھیں نہیں کیونکہ دعا مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے دعا انسان مانگتا ہے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اپنی ضروریات بیان کرتا ہے اپنی مجبوری ہیں اپنی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اگر یہی چیز اگر قرآن میں لوگ یاد کر لیتے ہیں اگر ان سے یہ پوچھا جائے کس کا مطلب کیا ہے بہت سے مجوری لوگوں کو خود پرسنلی میں دے گئے جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا مانگا یہ میں نے قرآن سے یاد کیا ہے قرآن سے یاد کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ پڑھ کیا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کس کا مطلب کیا آپ جو پڑھتے ہیں بولتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ ہمیں پڑھتا نہیں ہے ہم نے نماز پچھپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی یاد کر لیتے ہیں وہی نماز کے بعد ہم ہاتھ رہا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دوسنا بیان کریں اس کے بعد درود پڑھیں اور اس کے بعد ہم اپنی تکلیفیں اور اپنی مجبوریاں اور ہمیں جو ایک چیز کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ گئے ہیں جیسے حصورت پاتے میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم دن میں ایہاکا نعابدو اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور میں صرف توجی سے ہی مدد مانگتا ہوں صرف توجی سے ہی میں مدد مانگتا ہوں اہدین السیرات المستقیم مجھے سیدھا راستہ دکھا زیادہ مسلمانوں کو یہی دکھا گیا کہ دعا مانگتے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں دعا ایک پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان ہے وہ سمجھیں کہ ایک غلام ہے وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو کسی چیز اس کو کوئی تکلیف ہے وہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے باس پلیز ہیلپ می بکوز میرا بچہ بیمار ہے آپ میری پلیز مدد گیجے گا اچھا ہم یہ انسانوں میں یہ دیکھتے کہ ہم یہ چیز کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں جس نے خود ایک کائنات پناہی ہے ہم اس کے سامنے جاتے ہیں دعا کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہی چیز جو اپنے باس کے پاس جاتے ہیں یا کسی جاب کے پاس جاتے ہیں اپنے باس سے ایسے بات کرتے ہیں جس سے ہم زیادہ نیچے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کرتے ہیں اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں اے اللہ میری دعا کوئل فرمائیے میں گنے گار ہوں میرا کوئی حل پر نہیں ہے صرف آپ ہی مدد کرنے والے ہیں اے اللہ میں صرف تیر ہی بات کرتا ہوں اور صرف تجھے سے ہی مدد کرتا ہوں میں گنے گار ہوں لیکن پھر بھی آپ ہی سے مانگتا ہوں آپ ہی میری تکلیف دور کرنے والے ہیں ایک دعا مانگی جاتی ہے دل سے جو دل سے نکلتی ہے دعا ایک پڑھنے والی چیز نہیں ہے موصلی لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی دعا پناہ قبول ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دعا مانگتے نہیں ہیں دعا ایک پہلی بات ہے کہ ہم دعا کوئی چیز نہیں ہے میری جاتی ہے کہ ہم اللہ ساتھ سے مانگتے ہیں ہمیں مانگنا کیسے وہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے سنا بیان کریں اس کے بعد دھروت پڑھیں اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے لئے مانگیں سب مسلمانوں کے لئے مانگیں پھر اپنی جو ایک تکلیف ہوتی ہے اپنی ہماری جو ایک مجبوری ہوتی ہے ہم اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں مرکاتا